اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کتیم کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میری پیزا کس طرح سے ہم گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں اور وہ بھی ویڈ آوٹ آون چلے جی چلتے ہیں اس ریسیپی اور اس کو بناتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ریڈی ہوگا سب سے پہلے اس کے لیے ہم جو بنا لیں گے اور جو بنانے کے لیے میدہ دو کپ خمیر اور چینی ایک ایک ٹی سپون نمک آتا ٹی سپون اور آئل جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون دو جائے گا ون فورت کپ اور پانی لینا ہے اس کے لیے ہم نے نم گرم اور اس کو اچھے طریقے سے گون لینا ہے میدے میں ساری چیزیں شامل کر دینا ہے آئل ایک ٹی بل سپون شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گون لینا ہے پانی کے ساتھ اور جب یہ اچھے طریقے سے گون لیں گے پھر ایک الگ بول میں آپ نے اس کو آئل کے ساتھ گریس کرتے ہوئے اس میں یہ دو رکھ دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے دو گھنٹے کے لئے اس کو رکھنینا ہے تاکہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ رائس ہو جائے اور زبردست سی ڈو ہماری پریڈی ہو جائے اب یہاں پر ڈو کو ہم نے اچھے طریقے سے گونت لیا ہے اس کو ہم ایک الگ بول میں اس طرح سے کور کر کے رکھتیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے رائس ہو جائے دو گھنٹے اس کو اسی طرح سے رہنے دینا ہے اب یہاں پر ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے چکن ہم نے اس کے لئے لیا ہے آدھا کلو کیوبز کی شکل میں اس کو کاٹ لیا ہے اور اس میں سپائس جائیں گے ایک لیمن جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون جائے گا کٹی سرک مرچ جائے گی ہاف ٹی سپون نمک جائے گا ہاف ٹی سپون تکہ مسالہ جائے گا ایک ٹیبل سپون سیرکہ جائے گا ایک ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو دس منٹ کے لئے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ چکن جو ہے میرینیٹ ہو جائے اب دس منٹ کے بعد ہم اس کو پکائیں گے کے لئے ہم نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں یہ چکن ڈال دی ہے اور اس کو بلکل اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور اس میں جو بھی پانی جو یہ ریلیز کرے وہ بلکل درائی ہو جائے اور اچھی سی مزے کی یہ چکن جو ہے ہماری ریلی ہو جائے اس پروسس میں صرف آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے مزیدار سی چکن جو ہے ریلی ہو گئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں جی دو گھنٹے کے بعد دو جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے رائس ہو گئی ہے اس کو اب اچھے طریقے سے ہم ہاتھوں سے مسلتے ہوئے دوبارہ سے گوند لیں گے تاکہ جو بھی اس میں ایر ہے وہ نکل جائے اور بلکل اچھے طریقے سے دوبارہ یہ گوند لیں گے آپ چاہیں تو صرف اس کو سبزیوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جس میں شملا مٹ جائے گی پیاس جائے گا اور ٹوماتر جائیں گے آپ صرف اور صرف سبزیوں کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو چکن پسند ہے اور ویسے ہمیں پرسنلی چکن جو ہے پیزے میں بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے چکن بھی آپ اس میں ضرور ڈالیے اگر آپ کو سبزیوں مالا پسند ہے تو آپ سبزیاں بھی جسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اچھے طریقے سے ہم نے دوبارہ سے اس کو گوند کر اس طرح سے اس کا پیڑا سے بنا لیا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مطلب سے پھلاتے ہوئے ہم روٹی کی طرح اس کو بلکل پھلا لیں گے اب تھوڑا سو پھلانے کے بعد اس کو رولنگ پین کے ساتھ بھی ہم رول کریں گے یہاں پر اب ہم نے اس بات کا حیاء رکھنا ہے کہ اس کو پھلاتے وقت ہم نے بلکل اس کو باریک بیل نہیں لینا بلکہ ہمیں آدھا انچ اس کو موٹا رکھتے ہوئے بیلنا ہے یہاں پر دیکھیں اب اس کو بیلنے کے بعد آپ اس طرح سے کوئی راؤنڈ کٹر لے لیں اس طرح سے کوئی آپ کے پاس ڈپی ہے یا کوئی گلاس ہے کپ ہے اس کی مطلب سے آپ اس کو اس طرح سے کٹ لیں اور چھوٹی چھوٹی سی پیزا کی دو جو ہے وہ ریڈی کر لیں اور اس کو اس طرح سے ڈسٹ لگاتے ہوئے ایک ٹرے میں رکھتے جائیں تاکہ آپ کو اٹھاتے وقت آسانی ہو اب یہاں پر دوبارہ سے اس طرح سے پیڑے کی شکل دیتے ہوئے پھر دوبارہ سے وہی پروسیس ہم ریپیٹ کریں گے تاکہ دوبارہ سے ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ڈو جو ہے وہ کٹ کر سکیں یہاں پر آپ نے اسی پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ساری پیزے کی ڈو جو ہے وہ کٹ کر لینی ہے ریڈی کر لینی ہے اور اس دوران توا یا فرینک پین جو بھی آپ اس پرپس کے لئے یوز کریں اس کو گرم کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے پین پر ان کو رکھتے جانا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے پک جائیں تھوڑا تھوڑا ان کا کلر چینج ہو جائے اور یہ تھوڑے سے رائز ہو جائیں تو پھر اس کا اگلا پرسیس ہم سٹارٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور فوق کی مدد سے تھوڑا تھوڑے اس میں سراغ کر دینا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ رائز نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہی ان کا کلر چینج ہو گا تو آپ نے اس طرح سے ان کو اتار لینا ہے اور پھر ان کی کرنی ہے ٹاپنگ اب یہاں پر اس طرح سے ٹاپنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم لگائیں گے پیزا سوس اور پھر موزریلا چیز چیڈر چیز دونوں میں سے آپ ایک بھی کوئی لے سکتے ہیں یعنی دونوں اگر آپ ملا کر یوز کریں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر موزریلا چیز لی ہے ایک کپ آپ لے لیں اس کا اور پھر اس کے بعد آپ چکن لگا دیں اس طرح سے یہ سبزیاں لگا دیں بس یہ ہے کہ آپ ٹوپنگ احتیاسے کریں کہ بہت زیادہ نہ کر دیں کہ جب آپ اس کو اٹھا کر دوے پہ رکھیں پینٹ پہ رکھیں تو یہ ساری چیزیں گر جائیں اس لئے آپ ان کی مناسب سی ٹوپنگ کر دیں اور ان کو اس طرح سے ہاتھ کی مطلب سے تھوڑا تھوڑا دبا دیں تاک یہ سٹک ہو جائیں اور اس کے اوپر آپ لاسٹ پہ دوبارہ سے چیز ڈال دیں کیونکہ چیزی سا پیزا بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اگر آپ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لاسٹ پہ چیلی فلیکس بھی ڈال دیں اور اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی سپرنکل کر دیں اور یہاں پر دیکھیں جی اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے لگا دی ہیں ٹاپنگ مکمل ہو گئی ہے اب دوبارہ سے ہم اس طرح پین پر رکھ دیں گے اور ان کو کور کرنا ہے ایک ایسے برطن کے ساتھ جو اندر سے گہرہ ہو یعنی بلکل اس کے ساتھ ٹچ نہ ہوتا ہو اس طرح سے آپ نے کوئی برطن لے لینا ہے ہم نے یہاں پہ فرینک پین کا یوز کیا ہے اور اس طرح سے یہ تسلے کا یوز کیا ہے کہ اندر سے گہرے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ آپ پس میں ٹچ نہیں ہوں گے نہ ہی ہماری ٹوپنگ خراب ہوگی یہاں پر پاند سے دس منٹ کے بعد ہم نکال لیں اور دیکھ یہ مینی پیزا ماشاءالل لک ماشاءالل سے بہت مزے کے ریڈی ہوئے تھے آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ بہت ہی پسند آئیں گے اور بچوں کو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بچوں کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے کہ ہم پیزا کھانے چلیں پیزا کھائیں تو جس طرح سے آج کال روٹین چل رہی ہے تو آپ گھر پر رہتے ہوئے ان کو تیار کریں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گی یہ کام کرتے ہوئے اب یہاں پر یہ تھوڑی سی ٹوپنگ جو ہے وہ بچ گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم ضائع نہیں کریں گے اور یہاں رکھیں گے نہیں فریزر میں کیونکہ ان کی ایک وزادہ خود خوش بوس ہی ہوتی ہے تو ہم نے اس طرح سے یوٹلائز کیا جلدی جلدی سے اور اس میں ان کو فل کر دیا آپ یقین مانے کہ جو منی پرانٹو کا یوز کرتے ہوئے ان میں فیلنگ کر لیں اور اس طرح سے رول بنا کر کھائیں تو یہ اور بھی زیادہ مزے کے لگیں گے اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ڈان کے پراتھے فرائی کر لی ہیں تھوڑی سی مایو لگا لی ہے اور یہ چکن اور سبزیاں جو بچ گئیں ہیں وہ ہم اس میں ڈال لیں گے بہت ہی زیادہ مزے کے بنے تھے آپ ضرور ٹرائی کی جیگا اور رمضان میں ایسی جیز کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے کوئی چھکپٹی سی کوئی اچھی سی تو اس طرح سے آپ بنا کر رکھ لیں جب افتار کا ٹائم ہو تو آپ فریش لی ان کے رول بنائیں اور دیں ابھی میں ان کی کریسپی سی آواز بھی آپ کو سنواتی ہوں تو بس آج کا ویلوگ میرا یہ تک تھا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ کی بغیر مت جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئی اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیار کی